ایک دن پہلے اخلیش یادف کے آزمگڑ ریلی کے ایک تصویر سامنے آئی تھی تصویر بھگدڑ کی تھی جس میں دکھا کیسے اس ریلی میں اینٹ پتھر چلے لالگنج لوگ سبہ شیطر میں اخلیش کی ریلی کے دوران جب بھگدڑ مچی تو استطیعی ایسی بن گئی کہ ایسا لگا کہ خون خرابہ ہو جائے گا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں دیکھا گیا کہ منچ کی اور بڑھنے پر سپہ کاریکرتاؤں کو پیچھے خدیڑ دیا گیا اور کاریکرتاؤں ایک دوسرے پر چڑھ کر بھاگتے ہوئے دکھے اس دوران جس سٹینڈ پر لاؤڈ سپیکر لگائے گئے وہ بھی گر گیا اتنا ہی نہیں جیسے ہی آگے سے کاریکرتاؤں کو خدیڑا گیا پیچھے والے کاریکرتاؤں اپنے آپ ہی وہاں سے بھاگ گئے دراصل آزمگڑ ہارٹ سیٹ ہے سپہ کی پارم پر ایک سیٹ بھی ہے لیکن یہاں کا خیل ان دنوں بڑا دلچسپ ہے اتر پردیش کا آزمگڑ ساماجک نیائے کی پولٹکس کی لیبورٹری ہے بسپا کے سنستھاپک کانشی رام نے بہوجن سیاست کی سیاسی زمین یہی تیار کی تو ملائم سنگھ یادو یہی سے ایم وائی یعنی مسلم یادو سمکرن کو اصلی عملی جامعہ پہنانے میں کامیاب رہے بسپا اور سپہ کے دب دبے والی آزمگڑ سیٹ پر بی جے پی تیرہ سال کے بعد دوہزار بائیس کے اپچناؤں میں بھگوا فیرانے میں قامیاب رہی بی جے پی نے ایک بار پھر سے دینے شلال یادو نے رہوا پر دعو کھیلا تو سپہ نے بھی دھرمیندری یادو پر بھروسہ جتایا ہے بسپا سے مشہود احمد میدان میں قسمت آزما رہے ہیں ایسے میں دھرمیندری یادو کو جتانے کے لیے ان کے چاچا سے لے کر بھائیہ بھا بھی اور بھتیجی تک جھٹی ہوئی ہے آزمگڑ لوگ سبھا سیٹ سپہ کی پرمپراغت سیٹوں میں سے ایک رہی ہے ملائم سنگھ یادو سے لے کر اخلیش یادو تک اس سیٹ سے سانسد رہے مودی لہر کے باوجود دوہزار اٹھرا کی بات کریں اور انیس کی تو بی جے پی یہ سیٹ نہیں جیت پائی سپہ اور ملائم پریوار کے لیے خاص رہی آزمگڑ سیٹ سے اخلیش یادو کے استیفہ دینے کے بعد ہوئے اکچناؤں میں بی جے پی دنیش لالی یادو نے رہوا کے ذریعے کمل کھلانے میں کامیاب رہی دھرمیندری یادو کا آزمگڑ سے ہارنا سپہ اور ملائم پریوار کے لیے بڑا جھٹکا تھا جس کے چلتے پارٹی نے کبھی منتھن کبھی وچار بھی مرش کے بعد دھرمیندری یادو کو پھر سے پرتیاشی بنایا اس بار دھرمیندری یادو کی جیت کے لیے سپہ کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی آزمگڑ کے سیاسی رن میں ملائم کا پورا کنبہ ڈیرہ جمع کر بیٹھا ہے کیونکہ اپچناؤں والی غلطی سپہ نہیں کرنا چاہتی دھرمیندری یادو کو جتانے کے لیے ان کے چاچا شیوپال یادو سے لے کر پروفیسر رام گوپال یادو نے آزمگڑ میں ایک سپتہ سے کیا ہوا ہے سپہ پرموخ اکھلیش یادو اور ڈیمپل یادو نے آزمگڑ میں منگلوار ستہ بڑھ توڑ رہلیاں شروع کر دی بودھوار کو اکھلیش یادو آزمگڑ کے بلریہ گنج اور سیدھاری میں جن سبھا کو سمبودھت کرنے گے شیوپال یادو سے لے کر آدیتی یادو اور اکھلیش یادو کی بیٹی آدیتی یادو بھی آزمگڑ میں چناؤ پرچار کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں اکھلیش یادو ویدھان سبھا ستر پر بڑی بڑی جن سبھائیں کر کے دھرمیندری یادو کے پکش میں سیاسی ماحول بنانے کا کام کر رہے ہیں تو سپہ مہاسوچی پروفیسر رام گوپال یادو خاموشی کے ساتھ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے بھیٹ کر رہے ہیں شیوپال یادو نکڑ سبھائیں کر رہے ہیں جبکہ آدیتی یادو اور ادیتی یادو دوڑ ٹوڑ کیمپین میں لگے ہیں آدیتی یادو کی سسرال جو ہے وہ آزمگڑ میں ہے تو شیوپال کی اپنی بھی سیاسی پکڑ ہے آزمگڑ سدر لوگ سبھا کشیطر کے کھریہانی بازار میں جن سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے ڈیمپل یادو پہلی بار بھوجپوری میں ووٹ مانگتی ہوئی دکھی آزمگڑ لوگ سبھا سیٹ پر دوہزار بائیس میں ہوئے اپچناؤں میں اخلیش یادو پرچار کرنے نہیں کرے اخلیش کو امید تھی کہ ان کے بینا پرچار کے دھرمیندری یادو جیتنے میں کامیاب رہیں گے لیکن آزمگڑ میں ان کا اترنا سپا کے لیے مہنگا پڑا تھا تو آزمگڑ میں دھرمیندری یادو کی ہار کے بعد سوال اٹھ رہے تھے کہ اخلیش یادو چناؤں پرچار کے لیے آتے تو شاید پردام کچھ اور ہوتا مانا جا رہا ہے اپچناؤں والی غلطی سپا اس بار نہیں دورانا چاہتی جس کے لیے اخلیش یادو سے لے کر شیپال یادو تک سب یعنی پورا پریوار جس نے آزمگڑ میں کیمپ ہی نہیں کیا ہوا ہے بلکہ دھرمیندری یادو کو جتانے کے لیے کڑی مشکت کی جاری ہے دھرمیندری یادو نے نامانکن کے بعد سے آزمگڑ میں ڈیرہ جمع رکھا ہے تو اب ان کے لیے سپا نیتا ہی نہیں بلکہ پورا پریوار پریوار کا ہر ایک صدج سے وہاں پہنچا پورا پریوارچل میں دھرمیندری یادو اکلوتے سپا سے چناؤ لڑنے والے یادو سمدائے سے امیدوار ہیں آزمگڑ یادو سیاست کا کیندر رہا ہے سپا سے لے کر بسپا اور بیجی پی تک سے جیتنے والے یادو نیتا ہی رہے ہیں آزمگڑ کے آسپاس کے علاقے والی سیٹو پر بھی یادو ووٹر بہت اہم ہے مانا جاتا ہے اخلیش آزمگڑ کے بہانے پورا پریوارچل کے یادو سمدائے کے نیتاؤں کو سیاسی سندیش دینے کی کوشش میں ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں تب ہی ان کی جو لگتار جن سبھائیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بہت لبھا رہا ہے آزمگڑ لوگ سبھا سیٹ پر قریب 19 لاکھ مدت آتا ہے جس میں سب سے زیادہ قریب 4 لاکھ یادو ووٹ ہے مسلم اور دلیت 3-3 لاکھ ہیں جبکہ باقی انے جاتی کے او بی سی میں یادو سماج سپا کا کور ووٹر ہے تو وہیں دلیتوں میں بسپا کا مول ووٹ بینک مانے جانے والے جاتیوں کی سنکھیہ زیادہ ہے بسپا نے مشہود احمد کو پرتیاشی بنا کر مسلم اور دلیت کو ایک جوٹ رکھنے کا داؤ پہلے ہی چلا وہیں سپا کے سامنے آزمگڑ سیٹ بی جو پی سے واپس چھیننے کی بڑی چنوٹی ہے ملائم سنگھ کی سیاسی وراثت سنبھالنے والے اخلیش یادو جس طرح 2019 میں آزمگڑ سیٹ سے چناؤ میدان میں اترے جیتنے میں قامیاب رہے تھے لیکن دھرمیندر یادو اسے برقرار نہیں رکھ پا اخلیش پھر سے دھرمیندر یادو کو چناؤ میدان میں اتار کر یادو مسلم ووٹوں کے سمی کرن کے سہارے اپنے سیاسی ورچسپ کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بسپا نے جس طرح سے مسلم کینڈیٹ کو اتارا ہے تو بی جو پی نے یادو سمودائے سے آنے والے دینیش لال یادو عرفنی رہوا پر دعو کھیل کر مقابلے کو دلچسپ بنا دیا آزمگڑ سیٹ پر سفا کے سامنے یادو کیانڈیٹ ہی اتارنے کا بکلپ تھا اس وجہ سے دوبارہ سے دھرمیندر یادو کے نام پر سفا نے مہر لگایا اخلیش یادو اپچناؤ کے بعد سے آزمگڑ کے درگ کو درست کرنے کے مشن میں جڑ گئے تھے دوہزار بائیس اپچناؤ میں سفا کا کھیل بگاڑنے والے شاہ آلم گڑڈو جمالی کو بسپا سے اپنے ساتھ ملا ہی نہیں لیا بلکہ ایمیل سی بھی بنایا اس کے علاوہ یادو ووٹوں کو سادے رکھنے کے لیے بلرام یادو کو بھی بدھان پریشت بھیجا دوہزار چوبیس میں دھرمیندر یادو کو اتارا ہی نہیں بلکہ جتانے کے لیے خود دیرہ جمع رکھا ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی رسک نہ بچے آزمگڑ لوگ سبا سیٹ پر پچیس مائی کو چھٹے چرن میں متدان ہے بی جو پی پرتیاشی دنے شلال یادو نیرہوا کا مقابلہ سماجوادی پارٹی کے دھرمیندر یادو سے ہے آزمگڑ لوگ سبا سیٹ سے بسپا سے مشہود احمد میدان میں ہے اور چناؤ پرچار میں سبھی پکشوں نے طاقت جھوکی ہے آزمگڑ کے رنڈ میں سپا کا پورا کنبا کود گیا ہے منگلوار کو سپا سپریمو اخلیش یادو اور ڈیمپل یادو نے آزمگڑ میں تابر توڑ ریلیاں کی وہیں پچھلے چار دنوں میں سی ایم یوگی نے دنے شلال یادو نیرہوا کے سمرتھن میں آزمگڑ میں تیسرا توفانی دورہ کیا سی ایم یوگی نے سگڑی ویدھان سبھا میں جن سبھا کو سمبورد کیا دونوں پکش اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں سوال یہ ہے کیا نیرہوا کا قلعہ کمزور ہوا ہے بات سب سے پہلے دنے شلال نیرہوا کی کرتے ہیں نیرہوا اپنی جن سبھاوں میں سپا سپریمو اخلی شادو پر کھل کر بولتے ہیں ان کا کہنا ہے آزمگڑ میں ڈیر سال میں اتنا کام ہوا ہے جتنا ستر سال میں نہیں ہوا آزمگڑ کی جنتہ نے جن کو چنا تھا وہ ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے جیت کا پرمان پتر بھی لینے نہیں آئے وہ جنتہ کے بیچ کیا رہیں گے میں نے جنتہ سے بادہ کیا تھا کہ آپ کا نیرہوا آپ کے بیچ رہے گا پردھان منتری موڈی نے بھی سولہ مائی کو آزمگڑ میں جن سبھا کو سمبھوڑیت کیا پی اے موڈی نے وپکش پر حملہ بولتے ہوئے کہا تھا سماجوادی پاٹی کانگریس دو دل ہیں لیکن ان کی ایک ہی دکان ہے جہاں وہ تشٹی کرن جھوٹ پریبار باد اور بھرشتہ چار بیچتے ہیں یہ لوگ پچھڑے دلی تادیباسیوں کا آرکشن چھین کر اپنے بوڈ بینک کو دینا چاہتے ہیں سپا اور کانگریس دیش کے بجٹ کو بھاجت کر کے پندرہ پرتیشت علپ سنکھے کو کو آونٹک کرنا چاہتے ہیں دیش کو سپا کانگریس انڈی گڑ بندھن والوں نے جات پاد کی آگ میں ڈھکیل دیا ہے اب ان سب کے بھی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا آزمگڑ کا مقابلہ بہت زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے یا پھر نرہوا کے لیے مشکل کی گھڑی آ گئی ہے ایکزٹ پول دو ہزار چوبیس ایک جون شام چھے بجے سے لوگ سبح چناؤ کے نتیجے چار جون سبح سات بجے سے دیکھئے چناؤ نتیجوں سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے سب سے سٹیک